آج بھی ہم اپنے سیرت و کردار کو آپ کی سیرت سے جو ہے وہ چمکا سکتے ہیں اور روشن کر سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بات ہوئی مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور جن کے لیے اللہ سے دعا فرما رہے ہیں جنہیں اپنی دعاوں میں مانگ رہے ہیں وہ کوئی معمولی چخصیت تو نہیں ہوں گی ان کے قبول اسلام کے تعلق سے اشارت فرمائی دیکھیں نیتا جب ہم اسٹری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آپ اس ابتدائی مکی دور کو ذہن میں رکھیں تو پہلے تین سال تو گزرے خفیہ تبلیغ کے اس کے بعد جب اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی تو مکہ پاک میں ایک سرد جنگ شروع ہو گئی یہ سرد جنگ ایک طرف دارِ ارکم کی بصیرت افروز وہ سیاست ہے اور دوسری طرف دار و ندوہ کی سازکے ہیں جہاں ابو جیل اور دیگر مکہ کے سردار بیٹھا کرتے تھے اور آئے دن نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ منافقانہ اور اس طرح کے باتیں گھڑا کرتے تھے تو ایسے ماحول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں اسلام کی تو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اب جب نبی کریم علیہ السلام کو بعض وقت حرم شریف میں ایک مرتبہ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے ایسا مگر فوراں ہی پھر ان کی شعبتیں ہیں ان دوستوں کی اور انہاباب کی تو پھر فوراں ہی دل سخت ہو جاتا اور ادھر سے لے جاتے ہیں اسی طرح اس ماحول میں جب حضرت حبشہ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ جو اب بنو عدی قبیلے کے لوگ ہیں انہیں روکنا چاہتے ہیں ان پر سختیاں کرتے ہیں مگر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو چھوڑنے پر تیار ہو اور گھر بار کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو جب آپ یہ سیچویشن دیکھتے ہیں تو آپ کا دل پھر احران ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنی سختیوں کے باوجود اسلام چھوڑنے پر باز نہیں آتے اس پر تیار نہیں ہوتے جو فرد مسلمان ہو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا تو آپ کے اپس اینڈ ڈاؤنز کی کیفیات جو تھیں وہ مسلسل نہیں یہاں تک کہ نبوت کا چھٹا سالہ آ جاتا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہر قبیلے میں جو جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں سختیاں ہو رہی ہیں غلاموں پر سختیاں ہو رہی ہیں کنیزوں پر سختیاں ہو رہی ہیں تو ایسے ماحول میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مکہ پاک کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو اس ماحول کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماذ اللہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کا خاتمہ کیا جائیں آپ یہ سوچتے ہیں اور ڈنگی تلوار لے کر جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ آج میں اس بات کا فیصلہ کر دوں گا اور ادھر نبی کریم علیہ السلام نے شب ہی میں دعا کی تھی اللہ رب العصد سے کہ عمر کے ذریعے یا ابن عشام کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما تو وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے جو آقا علیہ السلام نے اس لئے تو ہم کہتے ہیں دعائے رسول ہیں مراد رسول ہے جنہیں حضور نے خود مانگا ہے اللہ سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں ہم اس کو پرنونس کرتے ہیں نئیم کے نام سے لیکن عربی زبان میں اس کو نویم کے نام سے بھی پرنونس کیا گیا ہے کہ وہ ملتے ہیں بنی زارہ قبیلے کے ایک ورد تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہیں کیونکہ آپ یہ ذین میں رکھیں کہ عرب کے ماحول میں ننگی تلوار لے کر گھر سے بائیڈ نکلنا ایک عجب بات تھی کیونکہ جنگ کا ماحول نہیں ہے اور کھلے عام کوئی ایسی جنگ ہو نہیں رہی تو بھئی ننگی تلوار کیوں ہیں آپ کے ہاتھ میں ان نے پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو بھی ارادہ تھا وہ آپ نے بتایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں تو ان نے کہا کہ بنی زارہ اور بنی حاشم تمہیں چھوڑیں گے نہیں پہلی بات تو یہ کی کہ بنی حاشم کے جاؤگے اکل صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاؤگے تو ہم ایسے خاموش رہیں گے پھر دوسری فوراں ہی یہ بات کی کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں اب بہن اور بہنوئی کا اسلام لانا حضرت عمر فاروق کے لیے بلکل قابل قبول نہیں ہے کوئی غزب کی حالت میں پلٹتے ہیں گھر کی اسی حالت میں آپ ننگی تلوار لیا اپنی بہن فاطمہ مند خطاب کے گھر جاتے ہیں تمہاں آزد خباب رضی اللہ عنہ انہیں سور تاہا کی تلاوت اور قرآن مجید کیا سکھا رہی ہیں تلاوت کلام علائی ہو رہا ہے آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اور آپ فوراں پہچان جاتے ہیں کہ یہ کلام عام کلام نہیں ہے مگر آپ غصے کے جس عالم میں آئیں ایک آپ تصور کریں کہ دن دناتے ہوئے آنا اور فوراں دروازہ بجانا تو حضرت خباب کو چھپا دیا گیا قرآن نے پاک کیا اور آکھ چھپا دیا گیا تو جب آپ اندر آئے اور آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا تو ان نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا کبھی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے تو آپ نے اپنے بہن ہوئی سعید بن زہد کو فوراں ہی پکڑا اور کہا کہ میں جو کلام سن رہا تھا تو کیا تم لوگ بے دین ہو چکے ہو جو ان کے الفاظ تھے کہ بے دین ہو جانا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ نے انہیں مارا تو آپ کی بہن فاطمہ سامنے آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں کہ اے عمر ہاتھ روک لو ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے تم ہمیں مار ڈالو تو آپ نے اس زور سے اپنی بہن کو دھکا دیا اور مارا کہ ان کا خون بہنے لگ گیا مگر اس کے باوجود اسلام سے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے اور جس جرت کے ساتھ بہن کھڑی ہو گئی ہے یہ حضرت عمرہ فاروق کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی اور ایک بھائی کا دل بھی تو ہے ایک بھائی ہوتے ہوئے اور بہن کا اس قدر آنا کہ جو کبھی کھڑی نہیں ہوئی بھائی کے سامنے اور آپ کا روب اور دب دبا اتنا مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا اسلام کہ ان خواتین کو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلام سنایا جائے ان نے فرمایا کہ نہیں پہلے وضو کرو پہلے پاکیزگی اور تحارت حاصل کرو پھر وہ کلام سننے کی بھی تمہیں سعادت تب مل سکتی پھر آپ نے بہن کی ادایت پر وضو کیا اور اس کے بعد سورہ تحا کی وہ دلاوت سنی تو آپ کا دل بلکل نرم ہو گیا اس کے بعد آپ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں بھی نکال لیا گیا کہ مجھے لے چلو تو وہی تلوار لے کر جب آپ دار ارکم انہیں لے کر جاتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ابھی حالی میں اسلام قبول کیا تھا وہ اندر موجود ہیں دیگر صحابہ بھی تو دروازہ نوک کیا تو انہیں بتایا کہ ننگی تلوار ہیں تو انہیں فرمایا کہ اسی تلوار سے سر اڑا دوں گا اگر ارادہ نیک نہ ہوا تو صحیح حضرت حمزہ بھی شیر خدا ہیں وہ کو معمولی ہستی نہیں ہے معمولی ہستی تو جب دروازہ کھولا گیا تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام آپ نے پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو تو آپ نے کلمہ اشادت پڑھا اور صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ مکہ ہی پہاڑیاں گون جو گئی حضرت عمر کا اسلام لانا ہم بریک پہ جا رہے ہیں اپنے ربوں کو درود پاک سے تر رکھئے لوٹتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد درود پڑھتے رہی